رامہ سیریل خائی کی اپیسوڈ نمبر 22 میں کیا کچھ ہوگا جانے گی اس ویڈیو میں اگر ہیں چینل پر نئے تو جلدی سے کرلیں سبسکرائب اپیسوڈ نمبر 22 میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب باچہ خان رات کو خواب میں دیکھے گا اپنے بیٹے کو تو وہاں سے جو ہے وہ چلا جائے گا صبح صبح ہوتے ہی اپنے بیٹے کی قبر پر جو کہ جاتے ہوئے زمدہ اس کو دیکھ لے گی تو زمدہ بادل کو کر دے گی فون اور جب بادل اپنی دوست کے ساتھ بیٹا ہوگا تو زمدہ فون کرے گی کہ باچہ خان پامیر کی قبر پر گیا ہے اور جو ہے وہ میدان کھلا اور صاف ہے اور وار کرنے کا وقت ہے اور اس کو وار کرنے کا کہتی ہے ادھر جناب پہنچ جاتے ہیں وہاں پر قبرستان میں بادل اور دوسرا اس کا دوست جب دعا کر رہا ہوتا ہے باچہ خان جی ہاں تو وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر اس کے سر میں مارتے ہیں ایٹ اور اس کو بھی ہوش کر دیتے ہیں اور وہاں سے اس کو جو ہے وہ لے کر جنگل میں چلے جاتے ہیں ادھر دوسری جانب آپ لوگ دیکھیں گے کہ باچہ خان کی بارے میں کہے گا دوراب خان جو ہے وہ برلاسک ہو کہ تم جو ہو اب باچہ خان کا بازو بن جانا اور کبھی بھی برلاس خان کی کمی محسوس نہ ہونا دینا باچہ خان کو جس پر کہتا ہے برلاسک ہے ٹھیک ہے بابا جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی ہوگا ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس کے پاس خبر آ جائے گی اس کا ملازم لے کر آئے گا چنار خان کے پاس باچہ خان کی جو گاڑی ہے سڑک کنارے کھڑی ہے لیکن باچہ خان اس میں نہیں ہے اس پر سب لوگ جو ہے وہ کٹھے ہوتے ہیں اور اسلوہ لے کر پھاگتے ہیں پیچھے جی ہاں تو جی سب زمدے دیکھ لیتی ہے ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ باچہ خان کو پانی سے وہ کریں گے خوش میں لائیں گے اور جب باچہ خان پوچھے گا بادل سے کہ کون ہو تم جس پر بادل کہے گا میں وہی ہوں جس کی وجہ سے آپ نے پورے گاؤں والوں کی زندگی عذاب میں ڈال دی ہے ادھر اس کا دوست جو ہے وہ جلدی سے چھوڑا لائے گا اور اس کا انگوٹھا کٹے گا اور کہے گا کہ ایک زمین کی چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے تمہارے دوراب خان نے جو ہے وہ میرے باپ کا انگوٹھا کٹا تھا آج میں تمہارا انگوٹھا کٹ کر یہ تحفے میں بھیجوں گا اور میرا دل کو ملے گا سکون جی ہاں تو اتنے میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ادھر سے جو ہے وہ آ جاتے ہیں چنار خان اور اس کی جو لوگ ہوتے ہیں مسئلہ لے کر اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ مار دیتے ہیں جناب باچہ خان کو باچہ خان کو مارنے کے بعد جو ہے وہ بھاگتے ہیں اور وہی سے جو ہے وہ چنار خان اور دراب خان بھی پہن جاتے ہیں اور جب لاش دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ غم میں ڈوب جاتے ہیں لیکن فورا سے وہ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں بادل اور اس کے دوست کو اور تو راب خان اپنے ساتھیوں کو کہے گا کہ تم لوگ جنگل میں چڑے جاؤ اور خبردار اگر ان دونوں کو لیے بغیر واپس آئے اگر ان دونوں کو لیے بغیر تم لوگ واپس آئے تو میں تمہیں زندہ گار دوں گا ادھر جو ہے وہ بادل خان اور وہ لوگ دونوں اس کا دوست بھاگتے ہیں لیکن بادل خان کو کہتا ہے اس کا دوست کہ تم بھاگ جاؤ اور میں ان کو روکتا ہوں یہ ہاں بادل خان چلا جاتا ہے لیکن روکنے کے باوجود بھی کہ جب کہتا ہے بادل کہ میں تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میں روکتا ہوں اور تم بھاگ جاؤ ابھی تم نے بہت بہت سے بدلے لینے ہیں جی ہاں تو پہنچ جاتا ہے برلاس خان پیچھے بادل خان تو بھاگ جاتا ہے لیکن اس کا دوست جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے دونوں کی فائرنگ ہوتی ہے فائرنگ بادلے میں برلاس جو ہے وہ گولی مار دیتا ہے بادل کے دوست کو اور جو ٹانگ پر جا کر لگتی ہے جی ہاں ٹانگ پر جب لگتی ہے تو وہاں پر وہ ڈھیر ہو جاتا ہے اور اس کو پکڑا لیتی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا بچے گا باچہ خان کہ اس کو جو لگیا تھا چھوڑا کیا اس سے بچ جائے گا اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب شک بادل کے پر سے اتر جائے گا کیونکہ ان کو لگے گا چنار خان اور سب لوگوں کو کہ ہمارا دشمن تو یہ تھا جس کے ہم نے گوٹا کھٹا تھا یعنی کہ تو ہم ایسے ہی بادل پر کر رہے تھے بروسہ یعنی کہ ہم ویسے ہی بادل پر شک کر رہے تھے کیا ان کا بروسہ پھر سے جو ہے وہ لے لے گا اور غم میں ڈوبنے کے بعد باچہ خان کی موت کے بعد کیا ہوگا اگلا قدم ان کا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا